ہوسٹنگر ہمیشہ میں ریکمنڈ کرتا ہوں جب بھی بات آتی ہے ویب سیٹ بنانے کی تو مجھے بہت سارے قویشنز بھی آتا ہیں کہ بھائی ہم کیسے ہوسٹنگر کے اوپر ورڈپیس انسٹال کر سکتے ہیں اور اپنی ویب سیٹ کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں ہوسٹنگر کے اوپر کیونکہ یہ میں نے کبھی نہیں بتایا میں نے کہا یہ تو بہت سیمپل چیز ہے یہ آپ خود بھی کر لیں گے دو تین منٹ میں لیکن پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں تو آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ ہوسٹنگر کے اوپر ورڈپیس ویب سیٹ کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی قسم کی ویب سیٹ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ فریلینسر ہیں پورٹ فولیو ویب سیٹ بنانی ہے یا بلوگنگ کرنا چاہتے ہیں اپنا بلوگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں ہوسٹنگر کے اوپر یہ ایک افورڈیبل زبردست ویب ہوسٹنگ ہے جس کو لاکھوں لوگ اب یوز کرتے ہیں جن کی سپیڈ اچھی ہے اس کے بعد فیچرز یہ جو پروائیڈ کرتے ہیں وہ کافی امیزنگ ہے اگر آپ یہ اپنی ویب سیٹ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ہوسٹنگر ایک تو آپ کے لئے بیسٹ اپشن ہو سکتا ہے باقی آپ اس کو پر کیسے ورڈپیس ویب سیٹ سیٹ اپ کریں گے یہ آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کل ہی ہمارا ایک ڈیٹیل افیلیٹ مارکٹنگ کورس آیا ہے جس کو آپ نے کہا یہ ابھی تک تو پسند کیا ہے اور اس کا لنک آپ کو یہاں پہ مل جائے گا تو ابھی میں بیٹھ رہا تھا آپ کے کومنٹس وغیرہ دیکھ رہا تھا یہ مجھے سوال آیا تو میں نے کہا اسی کے اوپر یہ کوئک سی گائیڈ بنا دیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کیسے آپ ورڈپیس ویب سیٹ کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں ہوسٹنگر کے اوپر تو یہاں میری سکرین اگر آپ دیکھیں ڈسکرپشن میں آپ کوسٹنگر کا لنک مل جائے گا ٹاپ میں اسی ویڈیو کے نیچے اس پر کلک کریں آپ کوسٹنگر کے سیدھا اس پیج کے اوپر آ جائیں گے مارے لنک سے آنے کا کیا فائدہ ہے کہ جو بھی آپ ویب سیٹ بنائیں گے ہم اس کے اوپر آپ کو پریمیم تھیم انسٹال کر کے دے دیں گے تو آپ جناب اسی کو پر اپنی ویب سیٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ فری کوئی تھیم یوز کریں یا کوئی نرڈ ہیلڈ یوز کریں ہم آپ کو ریجنل جنون ایک پریمیم تھیم دیں گے جیسے ایسٹرا پرو ہے جس کی پرائس آپ دیکھ سکتے ہیں کالفی زیادہ ہے اور جنریٹ پریس ہے آپ ان میں سے کوئی بھی ہم سے لے سکتے ہیں اگر آپ ہمارے لنکیں تھرو آتے ہیں باقی ہماری سپورٹ بھی آپ کو مل جاتی ہے ایمیل کے تھرو تو یہاں پہ آپ آئیں گے اس پیج کے اوپر سیدھا کلیم ڈیل پہ کلک کریں گے پریمیم ہے جو کہ کام کرے گا اگر آپ ایک ہی ویب سیٹ بنانی ہے یا ابھی آپ سٹارٹ کر رہے ہیں بگنا رہے ہیں تو یہ پلان آپ کے لئے بیسٹ ہے اس میں سٹینڈرڈ پروفارمنس ملتی ہے باقی بزنس پلان ہے اگر آپ نے کوئی ای کامس ویب سیٹ بنانی ہے یا انکریز پروفارمنس اس میں آپ کو مل جاتی ہے اور باقی یہ پلان بھی آپ لے سکتے ہیں باقی جو بھی آپ کو آفورٹیبل لگے کر سکتے ہیں کلاوڈ سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے یہ دو پلان میں سی کوئی ایک آپ کو پک کرنا ہے تو میں لیکسے پریمیم کی طرف ہی جاتا ہوں تو ایڈ ٹو کارٹ پہ کلک کرتے ہیں اور یہ کارٹ میڈ ہو جائے گی اب آپ نے یہاں پہ اپنے پلان کو سیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ پیریڈ کتنے مہینے کے لیے ہوسٹنگ لینا چاہتے ہیں ایک مہینے کے لیے بارہ چوبیس اٹھالیس بارہ یا بارہ سے اوپر کی لیں گے تو آپ کو ہم پریمیم تیم انسٹرال کر کے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بارہ کی بھی لے سکتے ہیں جتنا زیادہ لیں گے اتنا آپ کو ڈسکاؤنڈ ملے گا یہ بھی ان کی ایک آفور ہے جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیو فور تھرڈی ٹو ڈالرز اگر آپ یہ لیتے ہیں یہ لیتے ہیں تو آپ کو ایک سو ڈالر کی بجت ہوگی یہ لیتے ہیں تو دو سو کی ہوگی یہ لیتے ہیں تو چار سو ساڑھے چار سو کی ہوگی باقی یہاں نیچے بھی دیکھیں تو پلان رینیوز ایٹ نائن پوائنٹ نائنڈی نائن ام منت یعنی ایک سال کی اگر آپ لیتے ہیں تو ایک سال کے بعد جو آپ رینیو کریں گے اپنا یہ پلان تو وہ دس ڈالر پر منت پر آپ کا رینیو ہوگا یہ لیتے ہیں تو جب آپ رینیو کریں گے تو وہ 9 ڈالر پر منت کے اوپر رینیو ہوگا اور اگر یہ لے لیتے ہیں تو 7.99 پر یہ رینیو ہوگا پر منت وہ آپ اپنے بجٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں لیٹسے میں 12 منس کرتا ہوں نیچے آتے ہیں اب یہاں پر create an account اب یہاں آپ نے اپنا account create کرنا ہے اپنی email ڈال دیں password ڈال دیں that's it account آپ کا بن جائے گا یا پھر google اور facebook سے بھی آپ sign in کر سکتے ہیں نیچے آتے ہیں payment method credit card سے pay کر سکتے ہیں paypal سے کر سکتے ہیں google pay سے مذہب جو بھی ہے credit card ہم select کرتے ہیں اب دیکھیں 38 dollars صرف بن رہی ہے ہماری 12 مہینے کی premium web hosting جس میں domain name آپ کو free میں مل رہا ہے ssl بھی free ہے who is protection بھی ہے set up تو یہ بڑی زبدست ان کے features ہیں جو آپ کو ساتھ میں مل جاتے ہیں باقی اپنا نام ڈالیں phone number ڈالیں country select کریں region city اور اپنی یہ ساری details ڈالیں کے بعد نیچے دیکھیں total 38 dollars آپ کے بن رہے ہیں ایک سال کے اور اگر آپ یہاں پہ coupon پہ click کرتے ہیں اور ہمارا coupon آپ enter کر دیتے ہیں افتاب تو آپ کو مزید discount بھی مل جائے گا جیسے apply میں کرتا ہوں تو دیکھیں 4 dollars آپ کے بچ گئے ہیں مزید جو کہ اچھی بات ہے ڈالر کافی مہنگا ہوا ہے تو چار ہی بچ جائیں تو بڑی بات ہے پھر یہاں پہ آکے آپ نے card details اپنی لکھنی ہے and submit secure payment that's it آپ کا plan جہو پک ہو جائے گا آپ نے جو یہاں پہ اوپر username یعنی email اور password ڈالا ہوگا اسی سے آپ نے hostinger کے اندر login کرنا ہے hostinger کے dashboard کے اندر آپ آ جائیں گے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ hosting کے ساتھ free domain ملتی ہے تو یہاں پہ claim پہ click کر کے آپ اپنا free domain claim کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو domain چاہیے اپنی website کے لئے یہاں پہ enter کریں اور اس کی check availability کریں یہاں پہ extension آپ choose کر سکتے ہیں dot me dot com جو بھی آپ کو چاہیے dot com ہی best ہوتی ہے تو اسی کی طرف میں جاتا ہوں اور check availability کریں گے یہ domain available ہے بالکل اور ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں جناب price بلکل zero ہے کچھ بھی نہیں ہے free domain ہے claim پہ click کریں اور یہ مل گئی آپ کو باقی اب آپ نے کچھ details fill کرنی ہے میں اپنی details یہاں پہ enter کر دیتا ہوں ظاہر ہے domain register کریں تو آپ کو details دینی ہوگی finish registration done almost done continue پہ click کرتے ہیں آپ اپنے dashboard کے اندر آ چکے ہیں آپ کو ایک email آئی ہوگی confirmation اس پہ click کریں تو یہ آپ کا active ہو جائے گا تو میں نے already کر دیا ہے میں refresh کرتا ہوں یہ active ہو چکا ہے اب آپ بالکل ready ہیں اب یہاں پہ اپنے dashboard کے اندر ہیں اب آپ اپنے dashboard کے اندر hostinger کے اندر edge panel کے اندر آپ کو اپنی hosting locate کرنی ہے یہاں پہ جو بھی plan آپ نے hosting کا لیا ہوگا وہ آپ کو show ہو جائے گا اس کے سامنے setup کا button بھی آپ کو show ہو رہا ہوگا میرے یہاں تین show ہیں آپ کا ایک ہی show ہوئے گا اگر آپ نے ایک pick کیا ہے plan کوئی بھی hosting کا تو اس کے سامنے setup پہ click کرنا ہے اور یہاں سے hello start پہ click کریں یہ کچھ questions پوچھے گا آپ ان کو skip کر سکتے ہیں یا نیچے click کر کے یہاں پہ دو options ہیں create a new website یا migrate نئی برانا چاہتے ہیں یا migrate کرنا چاہتے ہیں کسی پہلے والی website کو تو ہم create ہی کریں گے select پہ click کریں wordpress with ai use کرنا ہے یا hostinger use کرنا ہے تو ہمیں ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہیے wordpress کرنا ہے تو ہم skip کر دیں گے نیچے سے and یہاں پہ domain select کریں select پہ click کریں اور جو ابھی آپ نے claim کی تھی یہاں پہ finish setup یہاں پہ اوپر جو server location ہے وہ آپ نے وہی رکھنی ہے tier 1 countries کی USA UK جو بھی ہے اس کو رہنے دے default ہی اور next پہ click کرتے ہیں اور جناب یہاں پہ آپ کے پاس دو options آ چکے ہیں almost done ہو چکا ہے کام view website یا control panel view website کریں گے تو آپ اپنی website کو دیکھ پائیں گے control panel پہ ہم جاتے ہیں کیونکہ ابھی فیلال ہم نے کوئی website بنائی ہی نہیں ہے wordpress بھی ابھی ہمیں install کرنا ہے تو یہاں dashboard کے اندر واپس آکے auto installer پہ click کریں گے under website menu اور یہاں پہ جناب آپ pick کریں گے wordpress wordpress auto installer کے اندر جا کے آپ ایک click سے install کر سکتے ہیں سیدھا آپ نے اس کو select کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنی website کا نام دے دیں اور نیچے username and password جو آپ wordpress login کرتے وقت use کریں گے تو make sure کہ اس کو آپ یاد رکھیں یا اپنے پاس save کر لیں next پہ click کریں اور یہ default ہی رہنے دے چیزیں just آپ نے click کر دینا ہے install کے اوپر بس یہ default settings apply ہو جائیں گی install پہ click کرتے ہیں wordpress install ہو چکا ہے done جناب کام سارا complete ہو چکا ہے اب یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں اب آپ اوپر یہ button edit website پہ click کر کے directly اپنے dashboard کو پہ جا سکتے ہیں یعنی wordpress dashboard میں نے اس پہ click کیا and done welcome to wordpress تو congratulations جی wordpress install ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ اپنی ساری designing کرتے ہیں wordpress کو کیسے hostinger کے اوپر install کرنا میں نے آپ کو بتا دیا ہے hostinger سے اپنی edit website پہ click کر کے بھی آپ wordpress dashboard میں آ سکتے ہیں یا پھر اپنی website کی domain slash wp-login پہ جائیں گے تو بھی آپ کے سامنے login page یہ لے کے آئے گا وہاں پہ جو آپ نے ابھی username and password set کیا وہ enter کریں گے login پہ click کریں گے تو بھی آپ wordpress dashboard کے اندر آ جائیں گے تو دونوں طریقے ہیں یا manually جا کے login کر لیں یا پھر hostinger سے بھی آپ wordpress dashboard میں آ سکتے ہیں بس جی آپ wordpress کے اندر پہنچ چکے ہیں اور بس یہی پہ آپ نے ساری website کی designing کرنی ہوتی ہے یہی wordpress کا dashboard ہے جس کو use کر کے ہم post کرتے ہیں pages بناتے ہیں اپنی website کو پورا set کرتے ہیں اسی wordpress کے اندر اب اگر ہمارے link سے آپ نے hosting لی ہے اور یہ اپنی wordpress website setup آپ نے کی ہے تو آپ صدہ ہماری email کے اوپر reach out کریں ہمیں ہم آپ کو premium theme install کر کے دیں گے جس کے اوپر آپ اپنی website کو design کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ نے خود ہی لی ہے تو پھر آپ بسم اللہ کریں میری ویڈیوز دیکھ کہ آپ خود ہی ویڈیوز بنا سکتے ہیں میری بہت ساری اس کے پر ویڈیوز موجود ہیں extra theme یوز کر رہے ہیں تو میری ویڈیوز موجود ہیں generate press یوز کر رہے ہیں تو اس کے پر بھی میری ویڈیوز ہیں تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں ویب سائٹ لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ beginners وہ یہ afford نہیں کر پاتے جو premium themes ہوتی ہیں تو انہیں فری کے پر جانا پڑتا یا اور nerd وغیرہ try کر رہے ہوتے ہیں nerd theme آپ نے کبھی use نہیں کرنی genuine آپ نے buy کرنے licenses وہ آپ نے اپنی ویب سیٹ کے پر use کرنے ورنہ فیوچر میں آپ کو problem بھی آ سکتی ہے یا پھر اگر ہماری link سے آپ نے hosting لی ہے تو پھر تو congratulations آپ کو free میں مل جائے گی کوئی بھی theme generate press یا extra pro تو ہمیں آپ contact کر سکتے ہیں باقی یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو like بھی کر سکتے ہیں and channel کو subscribe کریں کیونکہ ہم online businesses کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں مختلف skills میں